مجھے بچوں جیسے ہم نے اپنے جو کل والا ہمارا لیکچر تھا اس پہ ہم نے پڑا تھا ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور ابھی تک ہم نے language translator نہیں پڑا ہے یہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں language translator ابھی نہیں پڑا کیوں کہ ابھی تک ہم نے languages نہیں پڑی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑا ہے ہم نے horizontal software پڑا ہے horizontal software کے اندر ہم نے MS office پڑا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اب ایم ایس آفیز کے بعد ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑا ہے یہ دیکھئے ایم ایس آفیز میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو اچھے سے اگر آپ نے لیکچرز پورے دیکھے ہوں تو تب ہی اس میں ہم نے ایم ایس ورڈ پڑا ہے ایکسل پڑا ہے پاور پوائنٹ پڑا ہے اور ایم ایس ایکسس کی انٹروڈکشن میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو دی تھی کہ وہ ڈیٹا بیس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اب یہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سکرین پہ دیکھ رہا ہے ہم نے ٹیبل پڑا تھا فارم پڑا تھا کیوری پڑا تھا ریپورٹ پڑا تھا اور یہ بلینگ پیج میں میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا جس میں میں نے ایکسپریس کیا تھا کیا کیا ہوتا ہے ایم ایس ورڈ اور یعنی ایکسیس اور ڈی بی ایم ایس کے بیچ میں فرق آپ یہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ ایک بک آپ سب کے پاس یہ کتاب گھر میں ہے مجھے پتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی کسی اگزیم کی تیاری کی ہے تو یہ کتاب آپ کے پاس گھر میں ہوتی ہے اب یہ کتاب میں نے آج کیوں آپ کو دکھائی ہے کیونکہ آج والا ٹاپک میں یہاں سے پڑھا رہا ہوں اری ہانت کی بک ہے اور یہ اس میں مجھے ٹھیک لگا تو اس لئے میں یہاں سے پڑھا رہا ہوں یہ والا ٹاپک تو اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں ایم ایس ایکسیس ہوتا کیا ہے دیکھو آپ کی سکرین پہ ہے پہلے آرام سے سنیے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سب کے لکھنا کیا کیا ہے اب مائیکرو سافٹ ایکسیس کیا ہوتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے بتانا کیونکہ پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہوگی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ایم ایس ایکسیس کیوں یوز کرتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کے لئے بتایا تھا میں نے آپ کو یہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایم ایس ایکسیس ہوتا کیا کیا ہے دیکھو ہیڈنگ ڈالو مائیکرو سافٹ ایکسیس اور پہلا پوائنٹ لکھو یہ والا جہاں میں پوائنٹ نمبر ون لکھ رہا ہوں آپ کو وہی پہلا پوائنٹ لکھنا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے یہ والا یہ مائیکرو سافٹ ایکسیس ایز این اپلیکیشن سافٹ ویر یہ کیسا سافٹ ویر ہے اپلیکیشن ویچ ایلاوز کریٹنگ آف ڈیٹا بیس اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ کہ مائیکرو سافٹ ایکسیس جو ہے مائیکرو سافٹ ایکسیس کیا ہے یہ ایک مائیکرو سافٹ ایکسیس کیا ہے یہ ایک ایسا اپلیکیشن سافٹ ویر ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں جس سے ہم کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کیا کرتے ہیں کریٹ ڈیٹا بیس یعنی کہ ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مائیکرو سافٹ ایکسیس ریلیشنل ڈیٹا بیس اب میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ clear کر دوں ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ڈبے میں رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے دیکھو پیارے بچوں ڈیٹا بیس کا مطلب ہوتا ہے کہیں پی جگہ پہ ہم نے ڈیٹا رکھا ہے اور اس کو الگ جگہ سے ہم ایکسس کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں آپ کو لوکل لینگوی میں بتاتا ہوں آپ پہلی بار دیکھو میں اگزمپل دینے کا میرا یہی طریقہ ہے کیونکہ جب پیار والی اگزمپل نہ دی جائے تو بچہ سمجھتا نہیں ہے اسی لیے میں پیار والی اگزمپل دیتا ہوں یاد کرو وہ دن جب آپ پہلی بار باوے گے تھے گے تھے کے نہیں گے تھے چوری چھپے گے ہوں گے میں بتاتا ہوں کیسے گے تھے آپ تو پہلے والی سیٹ میں بیٹھوں گا نہیں تو لوگ دیکھیں گے وہ کہاں جا رہا ہے اس کے ساتھ چلو باوے گے تھے آپ الگ الگ سیٹ میں بیٹھ کے وہاں جا کے آپ نے ایک پک لی تھی لی تھی کہ نہیں آپ دیکھو مجھے کیسے پتا ہے آپ سوچے ہوگے ماسٹر کو کیسے پتا ہے ارے ہمارے پاس بہت بڑا گیون ہے ہمیں گے بھی باتیں پر چل جاتی ہیں آپ نے وہ پک لی تھی وہی پک آپ نے ایف بی پہ تو اپلوڈ نہیں کی ہوگی ہاں وٹس اپ پہ ضرور شیئر کی ہوگی کی ہوگی کہ نہیں تو وہ والی وٹس اپ کی ایمیج آج تک وٹس اپ کے سرور میں یعنی کہ وٹس اپ کے کمپیوٹر میں سیو ہوئی ہوگی جہاں پہ وہ چیزیں سیو ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیٹا بیس کیا بولتے ہیں ڈیٹا بیس ٹھیک ہے یہاں تک پتا چل گئے آپ ہاں اب تو میں نے باوے والی ایکزمپل دی ہے آپ کیسے نہیں پتا چلے گا ابھی مانڈازو والی بھی دینے والا ہوں ذرا ٹھنڈ رکھو تو ڈیٹا بیس یہ ہوتا ہے اب ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے پیارے بچوں میرے لادلے اور اور کیا ہوتا ہے بہت ہی لادلے چلو جب کسی بھی ڈیٹا کو اس طرح روز اور ٹیبل میں ڈبو میں سیو کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا بولتے ہیں اس کو ریلیشنل ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اب آتے ہیں مدے کی بات کرتے ہیں کہ آپ سوچیں گے ماسٹر جی کیا کر رہے ہو ذرا گیان بانٹو ہمارا بہترین انداز میں جس سے ہمیں پتا چل جائے تو ذرا سنتے جاؤ اب گیان کی برزات کرنے جا رہے ہیں دیکھو مائیکرو سافٹ ایکسس کیا ہوتا ہے یہ اپلیکیشن سافٹویر ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹویر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ویچ ایلاؤز کریٹنگ آف ڈیٹا بیس اس سے ڈیٹا بیس بناتے ہیں ہم اب ڈیٹا بیس دو قسم کا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دی ریلیشنل ڈیٹا بیس جس میں ڈببو میں ٹیبل میں کالنم میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو اب ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے what is ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس is کلیکشن آف لوجیکلی ریلیٹڈ اینڈ سیمیلر ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو ایک قسم کا ہو اس کو بولتے ہیں ڈیٹا بیس اب ایک قسم کا مراد سنیے آپ جب ایسپائر اڈڈا کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو کیا آپ کو ایسپائر اڈڈا کی ویب سائٹ میں شوز ملیں گے کیا ڈریس ملے گا نہیں وہاں پڑھائی لکھائی کی بات ہوگی گیان کی بات ہوگی پیار محبت کی بات ہوگی تو یعنی کہ ہماری ویب سائٹ میں صرف پڑھائی کی باتیں ہوں گی تو پڑھائی ایک قسم کا ریلیٹڈ ڈیٹا بیس دیکھو ریلیٹڈ ڈیٹا بیس آپ جمہو یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کروگے وہاں آئے گا کہ کپڑے خیزنے کے لیے یہ بٹن کلک کیجئے ایسا آتا کا نہیں آتا نا اڈمیشن کے لیے آتا ہے اور اگنوں کے لیے کچھ آتا ہے تو ایک ہی قسم کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لوجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا بیس ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو دو پونٹ بتا دیئے ایک نمبر کا پوائنٹ مائیکرو سافٹ ایکسیس اپلیکیشن ویچ ایلوز کریٹنگ آف ڈیٹا بیس اب ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے یہاں لکھا ہے ڈیٹا بیس کلیکشن آف لوجیکلی ریلیٹڈ اینڈ سیمیلر ڈیٹا ٹھیک ہے یہاں تک بس یہی دو پوائنٹ یہاں پہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ریلیشنل ڈیٹا بیس میریج بینٹ سیسٹم کی شارٹ فرم ہوتی ہے آر ڈی بی ایم ایس کبھی کبھار پیپر میں اگزیمینر پوچھ سکتا ہے تو اس کو پیارے بچوں یاد رکھنا ہے چلیں آگے اور ذرا گیان کی باتیں کرتے ہیں دیکھو اب کچھ نیچے ڈیٹا بیس بھی کویک اینڈ ایزی ڈیٹا انٹری اچھا دیکھو اب دیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف پتا ہونا چیئے ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ایم ایس ایکسس کا رول کیا ہوتا ہے دیکھو اب تیسری اب اگلی چھوٹی سب ہیڈنگ ڈالو کہ آخر ایم ایس ایکسس کو ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں ایم ایس ایکسس کو سٹارٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بار پیپر میں آیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے مائیکروسافٹ آفیز پڑھایا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا آفیز کیسے سٹارٹ کرتے ہیں جب میں نے آپ کو ورڈ پڑھایا تھا تو یہ بھی بتایا تھا ورڈ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں آج وقت آ چکا ہے یہ بتانے کا ہاؤ ٹو سٹارٹ مائیکروسافٹ ایکسس تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ دوسرا جو بھی میں بتاؤں گا کلک آن سٹارٹ بٹن سب سے پہلے کیا کرنا ہے سٹارٹ بٹن پہ جانا ہے اس کے بعد آل پروگرام پہ جانا ہے پھر اس کے بعد مائیکروسافٹ آفیز والا ڈبا کھلے گا اور پھر ایم ایس ایکسس یعنی کہ آفیز دوزر سات ہے تو سات کھلے گا ٹین ہے تو ٹین کھلے گا سیون ہے تو جو بھی ہے وہ کھلے گا ٹھیک ہے اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا ونڈو کی پلس آر دبانے سے ایسا ڈائیلاگ بکس آتا ہے وہاں لکھتے ایم ایکس ایکسس ڈاٹ ای ایکس ای تو وہ کرنے سے بھی اوپن ہوتا ہے یہ طریقہ ہے اس کو اوپن کرنے کا اب ذرا اور آگے کچھ ایک گیان کی باتیں کرتے ہیں ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ پڑھنا ہے ذرا گور سے دیکھئے اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں یہ پاسیبل نہیں ہے کہ میں ایم ایس ایکسس کا سارا کچھ آپ کو یہ بڑھا دوں کیونکہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جب ہمارا سلیبس ختم ہوگا یہاں پہ یہ میں آپ کو کچھ نوٹ بتانے جا رہا ہوں گور سے سنیے گا جب ہمارا پورے کا پورا سلیبس ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایسپائر اڈا کی ٹیم آپ کو یہ پورا پی ڈی ایف دے گی ون سکسٹی ٹو پیجز کی کتاب ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے وہ ساری کی ساری کتاب ہم آپ کو دیں گے ایک پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ اس کتاب میں ہر ایک ٹاپک کے ایم سی کیوز ہیں وہ ایم سی کیوز میں کور کروں گا ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ آج تک آئی بی پی ایس یعنی کہ بینکنگ کے پیپر میں جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں یعنی کہ جتنے بھی کسچنز آئے ہیں وہ سارے کے سارے کسچن ان کی فائل میرے پاس دو ہزار سے اوپر کسچن ہیں ان سب کسچن کو ہم سال کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے لیکچر میں نہیں پڑی تو وہ وہاں پہ کلیر ہو جائیں گی آپ سب کو ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ چلو کلیپنگ کرو اچھا سا پیارا سا کمنٹ کرو نیچے آپ کا کمنٹ دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور من کرتا ہے ذرا گھان بٹورا جائے بچوں کے ساتھ جتنا بھی کچھ آئے تک پڑھا ہے سب آپ پہ قربان کر دیا جائے گا تو چلتے دیکھئے اب آپ چھوٹی سی ہیڈن ڈالو کمپوننٹس آف ایم ایس ایکسس ایم ایس ایکسس کے کچھ کمپوننٹ ہمیں پڑھنے ہیں اب آپ بولتے ہوں گے ماشی کمپوننٹ کا ہوتا ای ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ذرا سنیے دیسی لینگویج میں یہ میرا طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں دیسی اگزمپل سنیے دیسی اگزمپل آپ دکان پہ گئے اور آپ نے بولا بھئیہ بھئیہ ہمیں ایک موبائل دے دو تو کیا وہ موبائل اٹھا کے آپ کو دے دے گا وہ آپ سے پیسہ لے گا پہلے اور اس کے بعد موبائل میں دے گا ایک چارجر اور دے گا موبائل میں ایک ہیڈ فون اور موبائل کے ساتھ آئے گی ایک چھوٹی ساری بک آئے گی کے نہیں آئے گی اس کو بولتے ہیں کمپوننٹس آف موبائل کیا بولتے ہیں آج میں ذرا بڑے پیار کے موڈ میں ہوں تو ذرا میں اس طرح باتیں کرتا ہوں تھوڑا الگ لہجے میں بول رہا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا یاد کروانے کا ٹھیک ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں اگر میں نارمن لینگویج میں باتیں کروں گا جیسے آپ گھر پہ بات کرتے ہو تو میری بات آپ کو نارمن لگے گی پھر یاد نہیں ہوں گی چیزیں اسی لیے میں ذرا ہٹ کے بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو الگ سنس میں باتیں سنیں آپ اور الگ سنس میں آپ کے دل و دماغ کے اندر باتیں گہرائی سے بیٹھ جائیں تو آپ چلواتے کام کی باتوں پر اس کو بولتے ہیں کمپوننٹ آف موبائل تو اسی طریقے سے ایم ایس ایکسس کے کیا کیا کمپوننٹ ہوتے ہیں پیپر میں آئے گا which of the following is not a کمپوننٹ آف ایم ایس ایکسس کیا کیا کمپوننٹ ہوتے ہیں پہلا کمپوننٹ ٹیبل یہ تو سب کو پتا ہے it stores data in your database یعنی کہ ایسے 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 اور ایسے ٹیبل بنا ہوا ہے تو یہ ٹیبل ہے کس کو نہیں بتائی بس کتنا سیمپل آگے کیوریز اب کیوری ذرا چیلنجنگ چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتا کیوری to get information from data stored in table کیوری اس لئے یوز ہوتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے کیا ہوتا کیوری یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل کے لیکچر میں آج ذرا روایز کروا دیتا ہوں آپ جاتے ہو میڈیکل کی دکان کے پاس اس کو بولتے ہو انکل انکل بیوٹی پلس بیوٹی پلس تو ہوتا وہ ایپ ہوتی ہے آپ بولتے ہیں انکل جی ایک ایک دوائی دے تو جس دوائی کا نام ہے یہ بھلا ٹھیک ہے شلو یا کسی میڈیسین کا نام ہے تو آپ وہ بولے گا ہاں ایک بار دوائی سے نام بولو آپ بولے گا ایسے کر کے بول دیا اب وہ سرچ کرے گا اپنے ٹیبل کے اندر ایک کمپیوٹر ہے اس کے اندر سرچ کرے گا اور بولے گا محترمہ یا ماسٹر جی یہ جو دوائی آپ مانگ رہے یہ ہماری دکان پہ نہیں ہے اس نے تو ڈونڈی نہیں ٹیبل کے نیچے بٹن دبائے کڑ 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 اور بولتا دوائی نہیں ہے ایکا نو ٹنگ کی چل رہی ہاں یہی ہے ایسی کو بولتے کیوریز کیوری کا مطلب ہوتا ہے گیٹ انفارمیشن فرام ڈیٹا سٹورڈ ان ٹیبل اس کے کمپیوٹر کے اندر پوری چیزیں سیو ہیں کون کون سی میڈیسن ہے اور کون کون سی میڈیسن نہیں ہے اسی کو بولتے کیوریز یعنی کہ سرچ کر کے پتا کرنا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کو کمپیوٹر کی دنیا میں بولتے ہیں کیوری تو مایکرو سافٹ ایکسیس کے دو کمپوننٹ پڑے ایک پڑا ٹیبل دوسرا پڑا کیوری چلتے ہیں تیسرے کمپوننٹ کی طرف دو دیکھیں آپ کی سگرین پہ ایک لاکھ روپے کے لیے آگیا ہے ایک سوال چلو انجائے بھی کرتے رہو پڑھتے بھی رہو چائے کی چسکیاں بھی لیتے رہو پڑھائی کو پڑھائی سمجھو گے تو یاد نہیں رہے گا پڑھائی کو انجائے سمجھو گے تو یاد رہے گا دیکھیں تیسرا کمپوننٹ ریپورٹ اب ریپورٹ کیا ہوتا ہے دیکھو allows printing of data based on queries or table جب ہم نے کوئی بھی ڈیٹا بنایا اس ڈیٹا کو پرنٹ کرنا ہوتا تو اس کے لیے کیا کمپوننٹ جانا پڑتا ریپورٹ میں یعنی کہ ریپورٹ کیا کرتی پرنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں پیپر میں کیسا سوال آئے گا پیپر میں آئے گا which of the following component of Microsoft access allows you to get information about the data ways تو کون سا ہے وہ ابھی پڑھا ہم نے اوپر کیا ہے دیکھئے کس سے ہمیں information ملتی ہے کیوری سے اب ریپورٹ کیا ہوتا اچھا مجھے بتاؤ which of the following component allows printing of data کون سا ہے ریپورٹ چلیے یہ باتیں تو آپ سب کو پتا ہے اب میرے پیارے ننے منے پیارے پیارے بچوں آگے دیکھو آگے فارم کیا ہوتا ہے فارم makes it easy to enter data in table اچھا دیکھو دیکھو آپ کے سکرین پر بھی ایک فارم بنا رہا ہوں یہ فارم نہیں table بنا رہا ہوں یہ میں نے کوئی table بنا دیا اب ایسا نہیں ہے اس table میں یہیں پہ data entry ہوگا یہیں پہ data entry ہوگی یہیں پہ data اب یہاں پہ data entry کروانے کے لیے ہمیں کسی دوسرے table میں جانا پڑے گا یہاں پہ data کو enter کریں گے تو یہاں پہ data display ہوگا تو جہاں سے data entry کرتے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں فارم makes it easy to enter data in the table table میں data entry کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے فارم میں فارم is an interface for adding and editing data دیکھو آسکتا paper میں which are the following component acts as interface interface کا مطلب بتا ہے بیچ کا ذریعہ which are the following component acts as interface for adding and editing data in MS access تو کون سا ہے فارم تو اب مجھے اتنی امید ہے کہ آپ سب بچوں کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ فارم report کیوری کیا ہوتا ہے پیارے بچوں پورا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں سب انسپیکٹر کے لیے فورت کلاس کے لیے جتنی بھی ویکنسی آئی ہیں ان کے لیے اور اس کے بعد جونی ریسٹینڈ کے لیے اس کے لیے اگر آپ کو ٹائپنگ کا کورس سیکھنا ہے آپ کو ایک میں بات بتاؤں پورے جمہو کشمیر کا ایک ہی بندہ ہے جس کی سپیڈ ایک منٹ میں ٹائپنگ کے لیے آپ آسکتے ہیں آف لائن مگر آن لائن نہیں ٹائپنگ کے لیے آن لائن نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تو آف لائن ہی ہوگا اور اس کے بعد ہاں سب سے خاص بات جئی کے لیے ہمارے جو ایک ٹیچر ہیں ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا سرپرائز ہے آپ سب کے لیے دلی میں اگر آپ نے جئی کی کوچنگ لی ہے تب آپ کو پتا ہوگا انہوں نے وہاں پڑھایا ہے بہت سال تو سیولز میں جئی اگزیم جونئر انجینئر کے لیے پہلی بار جمہو میں بیسٹ کوالٹی کے لیے ہم پڑھانے جا رہے ہیں اور سب انسپیکٹر جتنے بھی اگزیم کے لیے ہسٹری جوگرافی پولٹی اکانومی سٹیڈک جی کے کمپیوٹر آرٹ کلچر اور انوائرمنٹ اور نیکولوجی ان سارے سبجیکٹ کو نوٹس کے ساتھ ہینڈ ریٹن نوٹ دیں گے اس کے لیے اگر آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ فون کیجئے کچھ بھی چاہیے ہو تو فون کیجئے اور لے لیجئے اگر پیمنٹ نہیں والا ہے تو آپ فری والا کورس بھی جائن کریں یوٹیوب میں ہم سب فری پڑھانے والے ہیں پیمنٹ میں ٹیسٹ وغیرہ ایکسٹرا کیر کی جاتی ہے تو فری والا کورس بھی بہت اچھا ہے اس میں بھی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اگر آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہے جہاں سے بھی آپ نے کوئی پیڈ کورس لیا ہے ذرا ان کا کمپیوٹر اور ہمارا فری والا کمپیوٹر ایک بار کمپیر کر کے دیکھ لیجئے گا پیپروں کے کسٹن اٹیمٹ کر کے دیکھ لیجئے گا پیارے بچوں آپ کو پتا چل جائے گا اب ہم نے پڑا ایمی سیکس کے کمپوننٹ اب ہم پڑھتے اس کے ایلیمٹ یہ ایلیمٹ جو ہے نا میں ان کو یہاں پہ سٹار لگا رہا ہوں ایک سٹار دو سٹار تین سٹار چار سٹار پانچ سٹار ٹھیک ہے اب پانچ سٹار سے آپ کو میں وہ گانا بھی سنانا چاہتا ہوں کون سا گانا مجھے بھول گیا ہے پانچ تار ہوتل تھے ایسا کچھ گانا ہے کلی کلی فوٹو تھے ڈیلیٹ ماریا تیرہ سارا گصہ پانچ تار ہوتل تھے کڑیا ایسا کچھ تھا گانا چلو یہ ایسے آپ خوش کرنے کے لیے ہے تھوڑا آپ کو ریلیکسیشن دینا چاہتا ہوں میں اور کوئی بات نہیں ہے تو ایم ایس ایکسیس کے ایلیمنٹ کیا ہوتے پہلا ایلیمنٹ ہے فیلڈ نیم میں اس کو ڈبے میں رکھتا ہوں آپ بھی اسی طرح نوٹ بنیں جی جیسے میں بنا رہا ہوں ہیڈن ڈالنی ایلیمنٹ آف ایم ایس ایکسیس پہلا پوئنٹ لکھنا ہے فیلڈ نیم اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فیلڈ نیم کیا ہوتا ہے یہ تو بہت سیمپل ہے یاد دکھنی کی ضرورت نہیں دیکھو یہ ٹیبل بنا دیا یہ میں لکھ رہا ہوں نیم یہ لکھ فیلڈ نیم یہ بھی ہے فیلڈ نیم یہ بھی ہے فیلڈ نیم تو فیلڈ نیم ایم ایس ایکسیس کا ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے دوسری بات فیلڈ ٹائپ یا ڈیٹا ٹائپ یہ ضروری ہے اس کو میں ہائیلائٹ کروں گا اب فیلڈ ٹائپ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں اگر آپ نے کبھی کوئی فارم بڑھا ہے تو فارم کے نیچے آتا ہے نیم لکھو ٹھیک ہے اب یہاں آپ نام لکھنا ہوتا اگر آپ یہاں لکھتے ہو نڈین میں زیرو کاٹ یعنی کہ اپنا فون نمبر لکھ رہے ہو نائن 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 زیرو سکس ون تو وہاں آئے گا only letters are allowed صرف letter لکھنے نمبر نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہی data type یہ تھوڑی difficult بات ہے میں آپ کو ایک بار فیر سے سمجھا رہا ہوں دیکھو آپ کوئی جمہو یونیورسٹی کا فارم برنے کو چھوڑی میں آپ کو live example دیتا تو آپ کو آتا ہے نام لکھو ٹھیک ہے آج آپ یہ کر کے دیکھنا وہاں آپ name لکھو صرف لکھو six لکھو تو وہاں آپ کو آئے گا not valid یا آپ کو آئے گا at least six characters are required اس کا مطلب چھے وہاں allowed نہیں ہے آپ لکھ رہے ہو AS تو وہاں آئے گا at least six characters are required اس کا مطلب چھے کریکٹر کم سے کم ہونے چاہیے لکھنے کے لئے اسی چیز کو بولتے data type آپ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں it specifies type of data stored in field such as کیا ہمیں text لکھنا ہے کیا ہمیں number لکھنے ہے کیا ہمیں combination لکھنا ہے یا کیا ہو نا چاہیے ٹھیک ہے default size پتا کیتنا ہوتا ہے 50 یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کا مطلب 50 letters یا words ہم لکھ سکتے ہیں ms access میں ٹھیک ہے دو باتیں ہوگی اب ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو زبانی ہلکی ہلکی یاد رکھ نہیں ہے وہ کیا کہہ میں آپ بتا رہا ہوں دیکھو various data types دیکھو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا اس کے بارے میں بس اتنا نہیں دیکھو سب سے پہلے ہے text 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 میں ہم کم سے کم zero character maximum 255 اس کا مطلب ہوتا ہے ہم خالی بھی رکھ سکتے ہیں خالی کا مطلب ہوتا ہے null خالی بھی رکھ سکتے ہیں a character بھی لکھ سکتے ہیں 2 بھی maximum 255 256 character ہم نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں تک memo اب یہ memo کیا ہوتا اب یہ نیچے لکھا آئے گا اگر آپ کے پاس گھر پہ یہ book ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے memo کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبا sentence کوئی ایک ہی دیر سرے letters کا کوئی بہت لمبا sentence لکھتے ہیں اس کو memo بولتے ہیں 65535 character ہوتے ہیں number یا تو ہم ایک byte لکھ سکتے ہیں یا دو byte یا چار byte یا آٹھ بائٹ کیا ہوتا اوکٹو بائٹ کیا ہوتا نینو بائٹ کیا ہوتا سمٹو بائٹ کیا ہوتا date and time کے آٹھ بائٹ ہوتے ہیں آٹھ بائٹ کا جگہ گیر سکتا currency symbol کے لئے آٹھ بائٹ آٹو number اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ یاد رکھو text memo اور number بس اور object دوسرے کے ساتھ link کرتے ہیں تو اس چیز کو OLE بولتے hyperlink hyperlink کے بارے میں آپ کو زیادہ اچھا بتاؤں گا جب میں آپ کو internet پڑھاؤں گا hyperlink ابھی صرف آپ کو میں اتنی بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ hyperlink کیا ہوتا ہے آپ نے facebook پہ سرچ کر رہے کر رہے status کا color ہوتا black angel priya کا color ہوتا blue اب یہ blue color کا لکھا ہوتا اس کو بولتے hyperlink تو آپ angel priya کے نام کو کلک کر کچھ open کر سکتے اس کو hyperlink بولتے اب field length کیا ہوتی ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا ہلکا دیکھو field length کا مطلب ہوتا ہے کہ it کہاں گیا field length field length are without the maximum number of character that can be cut یعنی کہ کسی ایک field پہ دیکھو یہ ایک ڈبا ہے اس کے اندر ہم maximum کتنے character کتنے symbol لیٹر لکھ سکتے ہیں اس کو بولتے field length primary کی تو بہت ضروری ہے اس پہ تھوڑا مجھے fix کر کے آپ کو بتانا پڑے گا primary کی کیا ہوتی ہے دیکھو یہ ہے primary primary کی کے بارے میں سنو یہ data بیس میں آتا ہے دیکھو میں یہ جو جگہ ہے یہ جگہ use کروں آپ کو سمجھانے کے primary کی کی ہوتی ہے primary کی بڑا ضروری ہے یہ paper میں آتا اس کو بھول نہیں سکتے دیکھو ہم نے table بنائیا ہے n کا مطلب ہو گیا name r کا مطلب ہو گیا parentage اور p کا مطلب ہو گیا place ایسے کر کے line مار دی ٹھیک پیارے بچو اگر آپ میرے سے پڑے ہوں تو آپ کو کچھ یہاں بات یاد آئی ہوگی یہاں بین میں نہیں بتاؤں گا کلاس پہ ہی صرف کچھ باتیں ہوتی ہیں secret چلو دیکھو کسی بچے کا نام ہے عاشق کسی بچے کا نام ہے سورو کسی بچے کا نام ہے گورو ہے نا r کا مطلب ہم سورو کا رول نمبر ہے 18 گورو کا رول نمبر ہے 20 20 نہیں ایم ساری 20 غلط ہو گیا کیونکہ 20 اوپر لکھ دیا نا ان کا رول نمبر ہے 13 ٹھیک ہے parentage ہو سکتا ہے جو عاشق کے پاپا کا نام ہو وہ نیم کسی دوسرے بچے کے پاپا کا نام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نام پہ ہم نے کوئی ٹریڈ بار تو لیا نہیں ہے میں نہیں رکھنا ہے نام بس اور کو نہیں رکھ سکتا place ایک دو تین بچے ایک جگہ سے ہو سکتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کسی بھی بندے کو یونیک وی سے identify کر نہ ہو تا کہ کوئی problem نہ ہو misunderstanding نہ ہو تب کیا ہم name use کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ نام تو ڈیر سرے بندوں کا ایک جیسا ہو سکتا ہے میرا نام ذرا یونیک ہے وہ الگ بات ہے سائیڈ پر رکھو parentage دو تین ڈیر سرے بچوں میں parents کا نام ایک جیسا ہو سکتا place دو یونیک وے میں ریپرزنٹ کرتی ہے کسی بھی دو بچوں کا رول نمبر ایک جیسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا اب سنو گیان کی باتیں وہ والا ٹیبل یا وہ والا اٹریبیوٹ یا وہ والی چیز جو کسی بھی نمبر کسی بھی نام کو یا کسی بھی بندے کو بولتے ہیں پرائیمری کی کیا بولتے ہیں اس کو پرائیمری کی پتہ چل گیا اب میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے اب میں آپ کو پڑا ہوا سناؤں گا سنیے ایف فیلڈ ویچ ایز یوز ٹو یونیک لی آئیڈنٹی فائی ریکارڈ انیٹیبل پرائیمری کی کیناٹ بھی نل یہ پوائنٹ ضروری میں اس کو سٹار مار کر رہا ہوں اتنی انرجی ویسٹ کی ہے اس کا مطلب یہ بات ضروری ہے تب ہی پڑھایا ہے پرائیمری کی کی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہی کسی بچے کو یونیک لی ایڈنٹی فائی کرتی ہے اب مجھے بتاؤ کی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایٹریبیوٹ کوئی بھی ٹیبل کی یہاں پہ کوئی بھی کی ہوتی کی کا مطلب یہ نہیں کہ چابی ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ دی کی ویچ یز یوز ٹو یونیک لی آئیڈنٹی فائی اینی پرسن ایز نون ایز پرائیمری کی کی بولتے اس کو پرائیمری کی بولتے تو اب بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے پرائیمری کی تک اس کو ہم رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے اب میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں یہ یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک رکھا اب دیکھو ہمارے سارے کے سارے لیکچر یوٹیوب سپائر اڈڈا چینل میں سیکوینس میں دیکھو اگر آپ ایک لیکچر دیکھو گے پہلا پھر دیکھو گے چوتھا پھر دیکھو پانچ ماہ اور نیچے لکھو گے ہاں ماشر جی آپ بہت اچھا پڑھاتے ہو تو پیارے بچوں جوٹی تعریفیں بلکل نہیں چاہیے مجھے سیکوینس میں بولو یہ ماشر آگے آپ ایسے کام کرنے کے لئے بولے گا تو وہ نہیں ہو چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں سکرین پہ دیئے ہو کچھ بھی چاہیے ہو بچوں 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 موسیقی موسیقی